بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے جوالجیکل ایکشنہ ریورز جس کم ورک آپ سٹرین بھی کہہ سکتے ہیں یا ہم میتھرڈ سپر ریور ایروڈن یہ بھی کہہ سکتے ہیں سو بکاز ریور جو ہے جوالجیکل ایجنٹ جوالجیکل ایجنٹ یہ ہے ایمپورٹن جوالجیکل ایجنٹ ہے اور یہ نیچرل فورس ہے نیچرل ایجنٹ ہے یا ایکسو جنک ایجنٹ ہے جس کم کہہ سکتے ہیں ایکسو جنک ایجنٹ اب جنریشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور ایت فور فارمز ایت ورک سلوال انگریجوالی انڈ ایٹ ورکی تری فورڈ ورک اوکی ان تھری ڈیفرینڈ موڈز ڈیٹ ایس یہ راکس کو ایروڈ بھی کرتا ہے بریک بھی کرتا ہے فزیکلی بھی کیمکیلی بھی اوکی دی کمپوز کرتا ہے منرلس کو جس کم ویدنگ کہتے ہیں پھر اسی ویدنگ پروڈکٹ کو پھر یہ ٹرانسپورٹ بھی کرتا ہے ایروڈ پہلے کرتا ہے پھر ریمو کرتا ہے پھر اس کو ٹرانسپورٹ ڈیفرینڈ موڈز میں کرتا ہے اوکی ٹرانسپورٹ بھی اس کو ٹرانسپورٹ بھی کرتا ہے پھر الیور شنہ فرمام کرتا ہے طور پہ تری فورڈwa ہے پھر اس پھر بھی کرتا ہے ٹران ری بھی کرتا ہے پھر آ رینڈ ایروجن ہے جس کو ہم سٹریم ایروجن بھی کہتے ہیں اس کے بھی ڈیفرنٹ موڈز ہیں ڈیفرنٹ میز ہیں جب ایروجن ہوتا ہے ریور سے ریور چیوز دس ایروجن پروسسس ان فور ڈیفرنٹ ویز ایک کو ہم جو ہے ایوریجن کہتے ہیں یا کرویجن کہتے ہیں دوسری کو ہم ایٹریشن کہتے ہیں تیسری کو ہائیڈرالک ایکشن اور دن کیمیکل ایکشن جس کو ہم کرویجن یا کیمیکل ایکشن کہتے ہیں بکرز وارڈ سٹرانگ سولونٹ ایسو ٹرانگ سولونٹ ایکشن سو یہ جو ایبریجن اور کریجن ہے اور ایٹریشن ہے دیزار میکینیکل پروسسس اوکے تو کس طرح ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے جب ریور ایروڈ کرتا مٹیریل کو اس میں سینڈ بھی ہوتے پیبل جو اس میں جو بیٹ لوڈ ہوتا ہے یا ٹریکشن جس لوڈ کی ہوتی ہے ایلانگ دیس بیڈ آب دی ریور چینل آب دی ریور جس میں سینڈ اور پیبلز بگرہ سو بکاز ریور جب فلو کرتا ہے اس کی لاسٹ ہی ہوتی ہے اوکے تو فورس ہوتا ہے تو یہی جو سینڈ پارٹیکل یا روک فرائکمنٹ بھی ہم کیسے ہوتے ہیں اور پیبلز جو ہوتے ہیں دے ایکٹ ایز سٹرونگ کٹنگ ٹولز اوکے جو کٹنگ پاور ریور میں آتی ہے وہ انہی جو لوڈ ہوتا ہے ریور لوڈ جو ہوتا ہے جو یہ کیری کرتا ہے اوکے پیبل بولڈرز سینڈ اس سے جو ہے کٹنگ پاور انکریز ہو جاتی ہے ریور کی پرکلی سینڈ پیبل یا روک فرائکمنٹ سو وہ کیا کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جو ریور بیڈ ہوتا ہے اور جو سائیڈز بینکس ہوتے ہیں جب اس کے ساتھ وہ سکریچ ہوتے ہیں یا رگڈ جب ابریجن کی ہو جاتی ہے تو سائیڈز کو اور ریور بیڈ کو وہ ابریج کرتے ہیں سکریچ کرتے ہیں گرینڈ کرتے ہیں گروی کرتے ہیں ذریچ سکریچنگ ۔ گرینڈی ۔ خوش کرتے ہیں جس سے جاندی ہیں اس جانب سے ورک کرتے ہیں موک سلاقہ ہو جاتی ہے ایک میکنیکیل لوسنگ ہوتی ہے تو سمپلی ہم یہ کہیں گے ، کہ فلوائنگ water use rock fragments in the form of pebble gravel sands as a tool for scratching for grinding sides of river and floor of the channel. اسی کو ہم اسی erosion پروسٹ کو ہم پھر abrasion کہتے ہیں اس کے بعد then abrasion کے بعد is a mechanical process attrition attrition میں کیا ہوتا ہے جب river flow کرتا ہے start اگر headwater region میں آپ دیکھو گے اگر آپ سنمر گئے ہوں گے اگر آپ پہل کام گئے ہوں گے تو وہاں بڑے بڑے borders آپ دیکھو گے لیدر میں سندھ میں جو کی river water نے جو ہے transport کیے ہوتے ہیں چھوٹے بڑے borders okay gravel تو جب یہ transport ہوتے ہیں water میں تو during flow جا ہے کیونکہ laminar flow نہیں ہوتا ہے complex ہوتا ہے up and downs ہوتے ہیں تو یہ جو rock fragments ہوتے ہیں ان کی آپس میں mutual collision آپس میں یہ تقراتے ہیں big borders okay ان میں sharp edges ہوتے ہیں تو جب یہ آپس میں ان کی mutual collision collision ہو جاتے ہیں تو یہ جو ان کے shop edges ہوتے ہیں یہ break up ہو جاتے ہیں mutual collision کی وجہ سے ان میں we are in tear ہو جاتا ہے تو جو جو بڑے fragments ہوتے ہیں with time with increase in transportation جتنا یہ زیادہ transport نیچے further down ہوں گے اور جتنا ان میں آپس میں mutual collision ہوگی اتنا زیادہ we are in tear ہوگا اس سے کیا ہو جاتا ہے جو bigger fragments ہوتے ہیں وہ ان کا size reduce ہو جاتا ہے smaller fragments وہ بن جاتے ہیں اور دوسری بات ان میں کیا ہوتا ہے ان میں roundness اور sepherst increase ہو جاتے ہیں the more the transport of these borders the smaller this size and more the sepherst and roundness is assumed by these segments fragments or fragments rock fragments or borders بھی ہم کہہ سکتے ہیں so this is because of the mutual collision with one another with each other so we are in tear takes place which helps in our which leads to the rounding of rounding and spheric state of these rock fragments sediments boulders and their size also reduced smaller fragments so اس کو ہم جو ہے کہتے ہیں attrition means mutual collision which leads to we are in tear okay with the transportation okay further downward small grand size gets reduced smaller and smaller and spherst and roundness is increased then hydraulic action یہاں پر تو اپنے بھی یہ میکنیکل فورز اور میکنیکل ایکشن تھا میکنیکل پروسس سے جو ایٹریشن ابریجن ہوتا ہے لیکن hydraulic action اس میں جو exclusively water کا رول ہوتا ہے hydraulic action اس لئے اس کو کہتے ہیں کیونکہ جو high mountain of regions ہوتے ہیں جہاں swiftly flowing water ہوتا ہے streams ہوتے ہیں جیسے یہ سیند آپ دیکھوگے local example میں دیکھ کہہ رہا ہوں آپ کو اسی طرح آپ لیدر دیکھوگے یا اگر آپ بنیاد سے آگے دیکھوگے جو چہلیم ریور ہے اڑی میں وہ بھی swiftly flow کرتا ہے پھر اس mountain narrow gorge میں یا valley میں تو کیونکہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کی velocity بھی ہائی ہوتی اس کو ہم swiftly flowing water کہتے ہیں تو جب یہ water flow کرتا ہے اوکے کیونکہ ریور بیٹ جو اپس اور ڈاؤنز ہوتے ہیں یہ سموت نہیں ہوتا ہے mountain region میں جو sides ہوتے ہیں banks جن کو ہم کہیں گے یا جو چینل یا floor ہوتا ہے ریور کا ان میں cracks ہوتے ہیں fractures ہوتے ہیں joints ہوتے ہیں چھوٹے بڑے تو simply flowing water جب ان کے ساتھ ٹھکراتا ہے with force بس میں kinase کی انرجی ہوتی ہے تو یہ water in cracks میں بھی چلا جاتا ہے fractures میں بھی چلا جاتا ہے چھوٹی سے fractures اور اس impact کی وجہ سے آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا ہے sides اور floor پہ یا rock this floor and then sides of banks of this river or channel so some with uh continuous this uh hammering of jointed rocks fractures rocks آہستہ آہستہ یہ جو along this joints blocks are detached okay this may say rock fragments جو ہوتے ہیں detach ہو جاتے ہیں blocks of rocks get detached from the sides and the floor of the river channel because of the force of the water kinetic energy of the water shifts of the water کیونکہ میں swirling ہوتی ہے adding ہوتی ہے splashing ہوتی ہے with force تو with time slowly gradually پھر یہ جہاں remove ہو جاتے ہیں یہ blocks along this channel along the sides of the river bed okay جو بھی exposed rock ہوگی okay تو اس process یہ بھی ایک erosion process ہے لیکن یہ جو ہے یہ is because exclusively because of the energy of water okay flow of water اس لئے اس کو hydraulic action کہتے ہیں اس میں objective آتا ہے یہ آپ یاد رکھنا تو for example river chinab river rawi mountain region میں جب flow کرتے ہیں اگر اب جموں گئے ہوں گے تو اس میں یہ action دیکھا گیا یا کوئی بھی اگر stream یا river ہو mountain region میں اس میں یہ process ہوتی ہے hydraulic action then last pair number four جس کو chemical action کہیں گے یا corrosion کہیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے water just is made as strong solvent action it's a strong solvent chemical جو minerals کو dissolve کرتا ہے chemical action اس کی وجہ سے country rock پہ ہوتی ہے یا hard rocks پہ ہوتی ہے long fractures long cracks joint is اگر ہوں گے تو یہ process زیادہ speed up easy ہو جاتی ہے تو اس ڈکاوئی اور decomposition کی وجہ سے جو easily soluble minerals ہوتے ہیں ڈیزولوی بل راکس ہوتے ہیں جیسے یہ lime stone calcium carbonate جس میں ہوتا ہے یا باقی راکس بھی اگر hard register rock بھی اس میں بھی slowly gradually پھر میکنک جس chemical breaking ہوتی ہے یا chemical decomposition ہو جاتی ہے تو یہ minerals ڈیزول ہو جاتے ہیں پھر یہ solvent action کی وجہ سے پھر وہ ڈیزولویڈ سوٹ یا منرل جو ہیں وہ solution فار میں پھر ترانسپورٹ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے پھر بھی پھر کمیکل ڈی کمبوشن راکس میں ہو جاتی ہے یا chemical ویدرنگ ہو جاتی ہے so this is all about the chalik reaction of the river erosion جس کو ہم کہیں گے which is performed in four different ways in the form of erosion or corrosion یا پیاد رکھنا corrosion c-or-a-s-i-o chemical action chemical resolution then attrition and hydraulic action اس میں سے objective پوچھ بھی سکتے ہیں یا آیاد رکھنا اس کے بعد ہم دیکھیں گے next clip میں transportation